اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے مائنر پنلٹیز ڈسکس کی تھی رول فور ہے گورنمنٹ سرونٹ ایفیشنسی انڈیسپننٹ ڈولز نائنٹین سیونٹی تری کا اس کے بھی پارٹ میں آج ہم میجر پنلٹیز ڈسکس کریں گے کہ جب بھی کسی انکوائری میں سیول سرونٹ گورنمنٹ سرونٹ پبلک سرونٹ گلٹی ڈیکلیئر ہو جاتا ہے تو کون کون سی پنلٹیز ہیں جو اس کے اس پر امپوز کی جا سکتی ہیں میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کوئی پنلٹی کوئی بھی سرویس کا بینیفٹ کٹیل کر لینا پنلٹی ہوتی ہے میجر پنلٹیز دیکھتے ہیں آج تو ریڈکشن ٹو لور پوسٹ اور ٹائم سکیل اور لور سٹیج ان ٹائم سکیل یہ آگی پہلی میجر پنلٹی اب ریڈکشن ٹو لور پوسٹ is a demotion ایک بندہ ایک پوسٹ پہ کام کر رہا ہے تو اس کو کسی دوسری پوسٹ پہ اس سے کم نیچے والی پوسٹ پہ بٹھا دینا کچھ حرصے کے لیے یہ فار ایور نہیں ہو سکتا ہے اس پہ سبریم کورٹ کی کافی ساری ججمنٹس آگئی ہیں limited پیریڈ کے لیے تو وہ اس کی ڈیموشن بھی کہتے ہیں اس کو ریڈکشن ٹو لور پوسٹ ہو گیا اور ٹائم سکیل ٹائم سکیل میں نے وضعت کی تھی کہ ہر ایمپلائی کی ہر سکیل کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں ٹائم سکیل ہوتا ہے ہر ایک گزرتے والے گزرنے والے سال کے ساتھ وہ ایک سٹیج آگے چلا جاتا ہے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ سکسٹین سکیل کے جو ایمپلائی ہیں ان کی سولہ سٹیجز ہوتی ہیں کچھ میں بارہ سٹیجز ہوتی ہیں اب بارہ سٹیج والا اگر دس سال سروس کر چکا ہے تو وہ جس سکیل میں بھی ہے وہ اس سکیل کی دسویں سٹیج پہ موجود ہوگا اب اسی سکیل میں جو بعد میں پائنٹ ہوئے ہیں وہ اس سے جونیر ہوں گے تو اسی طرح یہ ان کی کلکولیشن ہوتی ہے تو اس کو لور پوسٹ پہ یہ ٹائم سکیل میں بھی اس کو پچھلے ٹائم سکیل میں بھی کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ اس کو ڈیموٹ کر دی آپ ڈیموشن ان رینک اور ان پوسٹ اور ان ٹائم سکیل تین قسم کی ہوتی ہے ڈیموشن اگر آپ کریں گے پوسٹ کی تو ایک ڈی سی ہے اسے ایسی بنا دیا جائے گا سکیل اس کا وہی رہے گا باقی اس کا وہی رہے گا اس کو ایسی بنا دیا جائے گا اب ڈیموشن یہ ہوگی ان رینک اب ڈیموشن ان سکیل ہو گیا 20 سکیل کے آفیسر کو ڈیموٹ کر کے انہی سے سکیل میں لے آتے ہیں فار لیمیٹڈ پیریڈ ایک سال دو سال تین سال پانچ سال فار ایور نہیں ہو سکتا لیکن کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ اس کی ڈیموشن ہوگی سکیل میں اب ٹائم سکیل بھی اگر اس کو انیس میں والے میں لے گئے تو پھر یہ ٹائم سکیل میں ڈیموشن ہوگی مثال کے طور پہ وہ 20 سکیل میں پانچ سی سٹیج پہ تھا اب اس کو ڈیموٹ کرنا ہے تو یہ بھی ایک کوسچن ہے کہ اس کو 19 سکیل کی کس سٹیج پہ لے کے جانا ہے پہلی سٹیج پہ جائے گا یا اس کی لاسٹ سٹیج پہ جائے گا تو لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک کو ڈیموٹ کر رہے ہیں بیس میں سے انیس میں پہ آ رہا ہے یا ستارویں سکیل سے سیونٹین سکیل سے سولویں پہ آ رہا ہے وہ تو پھر اس کو جو سولویں کی لاسٹ سٹیج پہ لے کے آئیں گے آپ اس کی سیلری فکس ہوگی اچھا اس میں کچھ اور بھی ایشیوز آتے ہیں فائنانس اور اکاؤنٹ کے حوالے سے کہ سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو پچھلے سکیل میں لا کے اس کی سیلری فکس کرتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سٹیجز کلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈیموشن جو ہے ڈیموشن وہ اپائنٹمنٹ والے سکیل سے نیچے نہیں ہو سکتی اگر انیشیل اپائنٹمنٹ ہے ہی سیونٹین کی تو وہ سکسٹین سکیل میں ریموٹ نہیں ہو سکتا اس پہ پھر کوئی اور پنلٹی امپوز ہو جائے گی ہاں سیونٹین میں اپائنٹمنٹ ہوئی پرموٹ ہو کے وہ انیشوے میں چلا گیا ہے اٹھاروے میں چلا گیا ہے بیسوے میں چلا گیا ہے تو پھر ون سٹیپ اس کو ڈیموٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی پنلٹی اس پہ ثابت ہو جاتی ہے تو تو یہ تھا بیسیکلی ڈیموشن تیسری ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ ابھی ٹائم رہتا ہے ریٹائرمنٹ میں اس کو کمپلسری ریٹائر کر دیا کہ you are not fit for سرویس anymore اس کو ریٹائر کر دیا پری ٹائم تو یہ بھی ایک پنلٹی ہے پنلٹی in a sense اس کے کافی سارے بینیفٹس جاتے رہیں گے کمپلسری ریٹائر ہو گیا جب ریٹائرمنٹ جیسے کہتے ہیں اور اس کے بھی سرویس اور رہنی تھی وہ کام کر سکتا تھا وہ تنخواہ لے سکتا تھا تو پانچ سال پہلے ہی اس بندے کی سرویس ختم ہو گئی بہت سارے بینیفٹس بھی چلے گئے تو بہت سارا نقصان ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ میں تھرڈ آگی ریموول فرام سرویس اب ریموول اور ڈسمیسل کو اکٹھا ڈسکس کر لیتے ہیں دونوں میں نوکری سے ہاتھ دو دو بیٹھتا ہے بندہ ڈسمیس فرام سرویس کر دیا یا ریموول فرام سرویس ہو گیا in either case نوکری ختم ہو گئی اب فرق کیا ہوا یہ نیچے آپ پڑھ لیں گے فرق یہ ہوا کہ ریموول فرام سرویس میں وہ کسی اور محکمے میں یا اسی محکمے میں دوبارہ نوکری کرنے کا اہل ہے اپلائے کر سکتا ہے اگر وہ میرٹ پہتا ہے تو جوب کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ڈسمیسل ہو گئی ہے تو پھر وہ تاہیات کسی اور محکمے میں نوکری نہیں کر سکے گا وہ فردر اس کی جوب ہے وہ رسٹرکٹ ہو جاتی ہے باہر ہو جاتی ہے تو یہ تھی میجر پنلٹیز ڈیفینیٹلی آپ کو لگا ہو گئی ہوگا کہ یہ واقعی میجر پنلٹیز ہیں بڑی سزائیں ہیں ایک سیول سرونٹ کے لیے گورنمنٹ جو بھی امپلائی ہے اس کے لیے نیکس میں بات کر لیں گے کہ انکواری کا طریقہ کار کیا ہے چار شیٹ کیا ہوتی ہے ابھی کافی سارے لمبے ٹاپکس ہیں فردر فردر انشاءاللہ سب کو ڈسکس کریں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کسی دوست کا اگر کوئی سوال ہو سو جاؤ ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا میں اس کو پرامپٹی آنسر کرنے کی کوسش کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گردوں نوح کے لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ